وہ خبر جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے ایرلائنز کی منمانی اور ان کی لوٹ سے پریشان ہوای یاتریوں کے لیے اب اچھے دن بس آنے ہی والے ہیں شنیوارکو ناغریکوڈین منترالے نے ایرلائنز کی منمانی سے نجات دلانے کے لیے کئی بڑے اعلان کی تو ایرلائنز بیسک فیر سے زیادہ کینسلیشن چارج وصول نہیں کر پائیں گے یاتری سے وصولہ گیا سبھی طرح کا ٹیکس جیسے سروس ٹیکس، یوڈی ایف، پیسنجر سروس ٹیکس، فیول سرچارج واپس کرنا ہوگا ایرلائنز ریفنڈ کرنے کے لیے کوئی اتھرک چارج بھی نہیں وصولیں گی ٹکٹ کینسل ہونے پر گھرے لیو ایرلائنز کو پندرہ اور ویدیشی ایرلائنز کو تیس دن کے اندر ریفنڈ پرکریا پوری کرنی ہوگی تو یاتری کا جس بیوان میں ٹکٹ ہے اگر اس میں بورڈنگ نہیں کرنے دی جاتی ہے تو ایرلائنز کو یاتری ٹکٹ کے پیسے کے علاوہ دس ہزار سے لے کر بیس ہزار روپے تک محافظہ دینا ہوگا وہیں اڑان کے سمیے کے چوبیس گھنٹے کے بھی تھا اگر ایرلائنز فلائٹ کینسلیشن کی جانکاری دیتی ہے تو ٹکٹ کرائے کی واپسی کے ساتھ دس ہزار روپے تک محافظہ دینا ہوگا پندرہ کلو تک کے بیگج پر کوئی چارج نہیں دینا ہوگا لیکن پندرہ سے بیس کلو کے بیچ کے بیگج پر سو روپے پرتی کلو کی در سے بھکتان کرنا ہوگا پہلے ایرلائنز تین سو روپے کلو تک چارج وزولہ کرتی تھی یہ نیم پندرہ جون سے لاغو مانے جائیں گے دراصل جب بھی ہوای یاتری اپنا ٹکٹ بوک کراتے ہیں اور کسی کارنوش انہوں نے اپنا ٹکٹ کینسل کرایا تو ریفنڈ میں انہیں ایک روپے بھی نہیں مل پاتا ایرلائنز کسی منمانی پر نکیل کسنے کی اب موڈی سرکار نے پوری تیاری کر لی ہے کیمئرمن اندپال کے ساتھ منش کمار نیوز 24 ڈلی